دنیا میں تقریباً 67 ممالک کیسے جا پر انگریزی یا تو مادری زبان ہے یا سیکنڈ ڈینگویج کے طور پر یوز کی جاتی ہے اور دنیا میں ہر پانچ میں سے ایک بندہ انگریزی کم از کم سمجھ سکتا ہے تو وہ پھر ہائی ہو جاتا ہے وہ یہ وہ لوگ کرتے جو پروفیسر ہوتے انگریزی کے جنہ انگریزی کو مضمون پڑھانا ہوتا ہے یا پی ایچ ڈی کرنی ہوتی ہے اس طرح کے لوگ کرتے ہیں عام بندے کے بس کی بات کیا ہے اٹھارہ سال کے بعد زبان سیکھنا بہت مشکل کام ہے کوئی وجہ ہی ہوتی ہے جو زبان کو سیکھیں ہم سے پوچھتے آکے لوگ کہ ہم زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ بات پوچھتے ہیں what is the reason why you want to learn or why you want to go for an English کیا وجہ ہے teacher ہو teaching کرنی ہے softer engineer ہو امریکہ سے کاروبار کر رہے تو رکاوٹ آ رہی ہے یہ حال روڈ کے اندر ایسا تاجر جس کو صحیح طرح اردو بھی نہیں آتی پنجابی بولتا صرف وہ فر فر چائنیز بول رہا ہے مقصد تھا نا نیا نیا چائنہ میں گیا وہاں جا کے دیکھا کہ چائنیز کے بغیر میں صحیح طرح کاروبار نہیں کر پاؤں گا سیکھ لی وہ سیکھ گیا وہ اتنی اچھی سیکھ گیا تو پرپرز ہونا چاہیے اور ایک جگہ پر تحقیق ہو رہی تھی قیدیوں میں جو تحقیق کرنے والی خاتون ہے وہ کہتی میں نے یہ نیت نہیں کیوئی تھی میں اور کسی وجہ سے گئی تھی لیکن تحقیق کے دوران حیران کن انکشاف ہوا آپ بھی حیران ہوں گے میں بھی حیران ہوا تھا کہ وہ لوگ جن کی وکیبلری کم ہوتی ہے وہ لوگ جن کے پاس الفاظ کا زخیرہ کم ہوتا ہے ان کے روئیے گندے ہوتے ہیں ان کے روئیے درست نہیں ہوتے ہیں یہ قیدیوں پر تحقیق کرنے کے بعد بتا رہی ہے وہ بہت بڑا ریسرچ پیپر ہے اس کا پڑھا میں نے وہ پھر لکھتی ہے کہ وکیبلری is actually your eye الفاظ آپ کی آنکھیں ہیں ہم دیکھیں میرے ساتھ میں کیا واقعہ ہوا ہے کیا واقعہ ہی ہے مجھے اگر پتا ہی نہیں ہے میں اس کو نام ہی نہیں دے سکتا یہ کون ہے میرے ساتھ میں مجھے نام ہی نہیں پتا ہوں اس چیز کا تو میری option کتنی limited ہو جائے گی میں فیصلہ نہیں صحیح کر پاؤں گا so vocabulary is your eye الفاظ کا زخیرہ آپ کی آنکھیں ہیں and remember and just guess without your eyes how much your judgment will be affected بغیر آنکھوں کے آپ فیصلہ کیسے کر سکیں گے کتنا مشکل ہو جائے گا یہ ابھی ہم نے جو میں نے یوٹیوب چینل کے اوپر چھوٹیاں کیسے گزارے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے دیکھئے گا آپ سبان اتاری آفیس ایک یوٹیوب چینل بڑا فائدہ ہوگا آپ کو دیکھیں ماں باپ کے لئے بھی ضروری ہے بچوں کے لئے بھی ضروری ہے کہ بچے کو ڈائری بنا کے دیں اور روزانہ کے پانچ الفاغ بچے سکیں وہ لکھیں اپنے لئے بھی کر سکتے ہیں آپ five words but try to make it practical vocabulary جو انگریزی کا لفظ آپ سیکھ رہے ہیں وہ عملی طور پہ کہاں استعمال ہوتا ہے اس کو دیکھیں اپنی زبان میں لے کر آئے نا اس کو کیونکہ ہمارے اردگرد والے لوگ انگریزی نہیں بول رہے ہیں مشکل بہت ہے اس کو ساتھ بولے آپ سنیں آپ کسی کو سنائیں وہ بولے پھر گلتیاں نکلیں پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی چلی جائے لیکن بہرحال یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس جدید ترین دور کے اندر کے آپ کی انگریزی ایسی ہو کہ جناب اس میں is, am, are preposition, articles, direct, direct, passive, voice tenses یلتی نہ ہو اگلوں کو سمجھ آنی چاہیے اگلوں کو سمجھ آگی تو that's well enough and at times it's very important when I deliver lectures in South Africa اور in England میرے lectures ہوتے ہیں انگلینڈ میں ساؤتھ ایفرکا میں motivational lectures ہوتے ہیں اب ذاری بات ہے وہ native speakers ہیں وہاں پر کوشش کرنی پڑتی ہے جتنی احتیاط کے ساتھ صحیح چیز دیں ان کو سمجھ تو آج ہے نا کم از کم تو یہ مجھے یہ دیکھ کر یاد آیا کہ ایک اہم زبان ہے آج کے دور میں انگریزی اور ایک تحقیق کے مطابق وہ بندہ جو انگریزی صحیح لکھ سکتا ہے بول سکتا ہے سن سکتا ہے پڑھ سکتا ہے اس کی تنخواہ میں 30 سے 38 فیصد تک اضافہ ہو سکتا ہے 30 to 38% سیکھ لیں اور پھر اس بات کو آزما کے دیکھیں ہمارا موضوع تھا حضرت خضر علیہ السلام علم ندنی حضرت موسیٰ علیہ السلام علم ندنی کے اوپر تو ہم نے بہت کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں موسیٰ ہوں حضرت خضر علیہ السلام نے یوں پوچھا آپ اسرائیل اسرائیل کے موسیٰ ہے کہا میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں مجھے وہ حق بات سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چل کے خضر علیہ السلام کے پاس آنا اور پھر دونوں کا آگے سفر کرنا اور یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے اس بات کی دلیل ہے کہ علم کے لیے سفر کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے تحصیل علم کے لیے کہیں جانا اور کسی منٹور کے ساتھ جانا جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے یہ بڑی صحیح بات ہے فرمایا کہ جو علم دین کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کو جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے فرشتے اپنے نورانی پر اس کے راستے میں بچھا دیتے ہیں جیسے ابھی آپ آئے جمعہ کا ٹائم نہیں ہے جمعہ کا ٹائم پونے دو ہے آپ کا چل کے آنا کس نیت سے ہے میں نے کوئی پیسے تو دینے نہیں آپ کو نہ یہاں پہ کوئی سوٹ ملنے دیکھا جائے تو آپ کی نیت تو صرف علم دین سیکھنے کی ہے کہ کوئی بات سیکھ لیں کہ کوئی علم کی بات ہوگی تو یہ بڑا زبردست سفر ہے لیکن نیت کر لیا کریں نکلنے سے پہلے رجحان بنایا کریں کہ میرے آنے کا مقصد علم دین سیکھنا ہے اور جب یہ نیت ہوگی فرمایا مولا کائنات نے کہ علم دین کا مسافر ابھی دہلیز پار نہیں کرتا موزہ نہیں پہنتا اللہ اس کے دلے پیچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ایسی ایسی روایات ہیں ایسی ایسی روایات ہیں علم دین کے سفر کے بارے میں کہ ایک صحابی وہ پورے ایک مہینے کا سفر تیہ کر کے کسی جگہ پہنچتے ہیں اور صحابی بھی کون ہے تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر اور مشہور صحابی ہیں اور وہ دوسرے صحابی کے گھر گئے ملک شام میں ان کا نام عبداللہ بن عنیس ہے اور دربان سے کہا اطلاع دو جابر دروازے پر آیا ہے دربان نے پوچھا جابر بن عبداللہ کہا جی وہ بھاگے بھاگے اندر گئے اور وہ جو اندر صحابی تھے ان کے بارے میں لکھا ہے کتاب میں کہ وہ اپنے کپڑے روندتے ہوئے یعنی تیزی سے آئے کہ جابر بن عبداللہ آئے اور ایک ہے کہا کیا کام ہے ارشاد فرمائیے تو فرمایا کہ دیکھو میں نے سنا تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیریکٹ ایک حدیث سنی ہے ان کی زبان اقدس ایک حدیث سنی ہے اس سے پہلے کہ مجھے یہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے مجھے وہ سنا دو علم کی قدر دیکھئے کہا میں نے حدیث سنی ہے کہ روز قیامت بندوں کو اٹھایا جائے گا کہ وہ لباس کے بغیر ہوں گے اور بے خطنا کے ہوں گے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا اور ایسی آواز سے بلائے جائے گا جو دور و نزدیک سے سنائی دے گی اللہ فرمائے گا میں بادشاہ ہوں اور میں حاکم ہوں اور آج دوزخی اس وقت تک دوزخ میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اس نے جو جو زیادتیاں کی اس کا حساب نہ ہو جائے اور جنتی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک جو جو اس کے ساتھ ظلم ہوئے اس کو پورا نہ کر دیا جائے تو عرض کی گئی کہ جب لوگی بے لباس ہیں خطنا بھی نہیں ہے اور سمان بھی نہیں ہے تو یہ حساب کتاب کیسے ہوگا کرنسی کیا ہوگی اگر کوئی بینکرپٹ ہو جاتا ہے تو اب تو اس کے پاس کوئی کرنسی ہوگی نا بٹکوائن ہے کرپٹو کرنسی ہے لیگل ٹینڈر کرنسی ہے اکاؤنٹ اس کا لیا جائے گا اس کا جو مکان ہے وہ فور سیل لگے گا تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے کیا کیا جائے گا ارشاد فرمایا نیکیاں اور بدیاں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظالم ہے اس نے ظلم کیا تھا اور روح زمین پر اس کے ظلم کو کوئی پکڑنے والا نہیں تھا اس نے سب کو خرید لیا تھا اور آج یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں مظلوم کو دلوائی جائیں ساری نیکیاں ساری مظلوم کو دلائی جائیں اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو کیا ہوگا مظلوم کے گناہ اس پہ لادے جائیں گے اور کیسے ہوگا کہ پہاڑ جیسی نیکیاں کوئی لے کر آئے گا اس کی آنکھوں کے سامنے ساری تقسیم کر دی جائیں گی چھوٹی سی بات ہے جی گالی نکالی تھی تھوٹی سی بات ہے وہ غصے سے دیکھا تھا یہ آل ہو جانا ہے تو فرمایا کہ مظلوم کے گناہ کم ہو جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا صرف ایک حدیث سننے کے لئے صحابی اتنی دور سے آئے علم دین کا ایک شوق ہونا چاہیے بندے کو ایک شوق ہونا چاہیے تو حضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا اب ہرگز میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے کیوں یہ جواب دیو تو نبی ہیں اور یہ جو ہیں وہ جلیل القدر نبی ہیں پانچ ہمیروں میں سے ہیں اور ہمارا قیدہ یہی کہتا ہے حضر علیہ السلام بھی نبی ہیں تو آپ نے یہ جواب کیوں دیا کہ دیکھیں آپ نبی ہیں آپ کے سامنے کچھ ایسے ناپسندیدہ واقعات ہوں گے ایسی ممنوع باتیں ہوں گی جو برداشت نہیں کروائیں گے یہ کہنے کا مطلب تھا درہل انہوں نے کہا اللہ چاہے گا انقریب آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں آپ کے کسی ان کی خلاف فرضی نہیں کروں گا فرمائے ٹھیک ہے میرے ساتھ رہ لیں سوال نہیں کرنا کسی چیز کے بارے میں اب یہاں پہ یہ بات پتا چلتی ہے کہ کبھی کبار سوال نہیں کیا جاتا بڑوں کے کام حکمت ہوتی ہے اور وقت آنے پہ وہ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ میں نے کام کیوں کیا تھا سوال نہیں کرنا یا منع کر دیا گیا اگر آپ ذہن کو دپریشن سے صاف رکھنا چاہتے ہیں ایک بارڈر آپ کو بتا رہاں بنا لیں تین قسم کے بندے اپنی زندگی میں چون گئے نمبر ایک بندہ وہ جس کو پوری بات بتانی ہے ایک ایک صفائی بتانی ہے کیا ہوا کیوں ہوا ساری بجوہات تفصیل الیبریٹ کر کے سمجھانی ہے بتانی ہے نمبر دو بندہ وہ جس کو ایک یا دو جملوں میں جواب دینا ہے اور نمبر تین بندہ وہ جس کو کچھ نہیں بتانا کموش رہنا ہے ٹرین رکی رہی آدھا گھنٹا ڈرائیور انجن سے اتر کے ساری سوالیوں کو بتائے گا کہ یار اس لئے رکی رہی ہے جس کو بتانا جس کو نہیں بتانا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے چلنے لگے ایک کشتی والوں نے ان کو دیکھا حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کشتی میں جگہ دی آپ نے کلاری کے ساتھ دو تختیں توڑ دیئے اب جب یہ کام ہوا کہ نیکی بھی کیے اور تختیں توڑ دیئے حضرت موسیٰ علیہ السلام خموش نہ رہ سکے کیا تم نے اس لئے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو بے شک تم نے یہ بہت برا کام کیا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نہ کہتا تھا کیا آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں ٹھہر سکیں گے تیوہ تھا نا سوال نہیں کرنا ہے آپ نے سوال کر لیا عرض کی ارشاد فرمایا میری بھول پر میرا مواخضہ نہ کرو اور مجھے میرے کام کی طرف سے مشکل میں نہ ڈالو آگے چلے ایک بستی میں بچے کھیل رہے تھے ایک بڑا خوبصورت بچہ تھا جو حد بلوغ کو نہیں پہنچا تھا مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ کافر تو تھا رہزن بھی تھا داکو بھی تھا حتی خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے اس بچے کو مار دیا اب جب یہ دیکھا حتی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے نہ رہا گیا ان نے کہا کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا اپیرنٹ کوئی وجہ تو نہیں تھی بے شکر تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اس میں لکا کا لفظ ہے یہ عربی میں ایمفریسز کے لیے یہ تھوڑی تاقید کے ساتھ فرمایا کہ میں نے آپ سے کان ہی تھا کہ آپ نہیں رکھ سکیں گے پھر عرض کی اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شہ کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھی نہ رکھنا بے شک میرا عذر پورا ہو چکا ہے اس گفتگو کے بعد خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام چلے لیں گے اور آگے پہنچے ایک بستی والوں کے پاس آئے بستی والوں نے کھانا نہیں دیا اور جب کھانا نہیں دیا تو حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے ایک دیوار جو گرنے والی تھی اس کو سیدھا کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم چاہتے تو مزدوری لے لیتے پہلی کھانا نہیں دیا وقت بھی کھانے کا ہوا ہوا ہے اور آپ نے کام کر دی اور مزدوری بھی نہیں لی جب تیسری دفعہ یہ کلام ہو گیا تو ارشاد فرمایا خضر علیہ السلام نے یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے اب میں آپ کو ان کاموں کا مطلب بتاؤں گا جس پر آپ صبر نہ کر سکے اٹین وفاظ سے پردہ اٹھایا فرمایا جو کشتی کا تختہ میں نے اتارا تھا یہ کشتی کا تختہ دبونے کے لئے تھوڑی اتارا تھا آگے ایک بادشاہ ہے جو کہ کشتیوں کو چیک کرتا ہے جو کشتی صحیح ہوتی ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے یہ مشکین لوگوں کی کشتی تھی جب میں نے اس کا تختہ اتار دیا اس میں نقص پیدا ہو گیا اب جب بادشاہ اس کو دیکھے گا تو ان کی کشتی بچ جائے گی یہ اس کے پیچھے لوجک تھی اور اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مسکین بندوں پہ خاص انعائد فرماتا ہے اب دیکھیں ان کی کشتی بچ گئی تھوڑے نقصان پہ وہ راضی ہو گئے بڑے نقصان سے بچ گئے یہ بہت اہم ہے کہ اپنا اٹیٹیٹوٹ پوزیٹیو رکھا جائے مصبت سوچ کیا ہے یاد رکھئے مصبت سوچ یہ نہیں ہے کہ میں رکھا دھستا رہوں انجوائے کرتا رہوں خوش رہوں نہیں مصبت سوچ یہ ہے کہ جب میری بندگی میں مصیبت آئے چیننج آئے ایڈورسٹی آئے میں اس کے اندر اپرچونٹی تلاش کروں نیگٹیو نہ ہو جاؤں اب میں کیا کروں گا مصیبت آگئی میں تباہ ہو گیا یہ پہلا رسپونس ہوتا ہے لیکن اس کے فوراں بعد بڑ جسٹ ہونا ہوتا ہے مصیبت آپ کو سوارنے کے لیے آتی ہے تباہ کرنے نہیں آتی جب آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے یا آپ کو کچھ سکھا رہی ہوتی ہے ہر مصیبت کے اندر بیج ہوتے ہیں یا تو اسی لیول کے یا اس سے بڑے لیول کے سمجھنے کی کوشش کیا کریں نظر نہیں آتی کبھی کبھار مصیبت کے اندر دماغ خراب ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر اپشن ہوتی ہے اپرچونٹی ہوتی ہے ایک بندے کی جاب چلی گئی جاب چلی گئی ایک دم مصیبت آئی اس کو بڑا دکھ ہوا اس نے ایک دم سے کاروبار شروع کیا تنگ آکے کاروبار میں ٹاپ پہ نکل گیا اس مصیبت کی وجہ سے کہاں نکل گیا ایک بندے کا جاب انٹرویو تھا بڑی اچھی آپشن تھی اس نے انٹرویو دیا فیل ہو گیا دکھ میں رہا دو مہینے بعد اس سے دس گناہ بڑی اچھی جگہ پہ اس کی جاب ہو گئی ایک بندے نے کتاب لکھی ہے پوری what is the positive meaning in brain tumor brain tumor کے اندر میں کونسی positive side نکالوں ایک عورت تھی اس کی آنکھ کے پیچھے tumor ہو گیا تھا چھے گھنٹ کے پریشن کے بعد نکلا اس میں کیا positive ہوگا اس عورت کی آپ بھی تھی سنو وہ کہتی ہے اس tumor نے مجھے زندگی کا مقصد سکھا دیا میرے ہمسائیوں نے میری رشتہ داروں نے آکے گھر سنبھالا بچوں کو اپالا اور کیر دی میرا بھائی اور میری بہن اس سے بڑے عرصے سے لڑے ہوئے تھے اس کی وجہ سے وہ میرے قریب آگئے اور میں نے دن رات یہ تیہ کیا کہ اگر میں بچ گئی اپریشن ٹھیک ہو گیا میں کیا کیا کام کروں گی اور جب اپریشن ٹھیک ہو گیا میں بالکل نئی لائف میں آگئی ہوں adversity has the power to unlock your potential کبھی کبار آپ ایک جگہ پر اڑے ہوتے ہیں ایک ہی روٹین لائف کی چل رہی ہوتی ہے آپ تبدیل ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہونی پا رہے ہوتے ہیں پھر ایک حادثہ آتا ہے یار ایک سیریز آتی ہے پوری حادثہ کی ہلا کے رکھ دیتی ہے آپ کو اور آپ اپنا روخ چینج کرتے ہیں جیسے آپ صحیح چیز نہیں کھا رہے ہیں بہت تیل کھا رہے ہیں بہت نمک کھا رہے ہیں بہت چینی کھا رہے ہیں نہیں صحیح ہو رہے ہیں نہ باک کر رہے ہیں اچھانا تو اب سارے کام کرنے جروع کر دیں گے لائف اضباتی ہے اور اعلان کر دیتی ہے کہ آپ کو تجربہ ہو جاتا اس کا دیکھیں نا میں ایک ہی رستے چلتا جاروں چلتا جاروں مجھے نئے رستے کہاں ملیں گے جب اس رستے کے سامنے پھاٹک بلد ہو تب ہی نئے رستے ملیں گے نا مجھے تو یہ مشکل مصیبت آپ کو بچانے کے لئے آتی ہے پھسانے کے لئے نہیں آتی ذہن بنا لیں یہ پھر فرمایا کوئی جو لڑکا قتل کیا اس کے ماں باپ مسلمان تھے اور یہ لڑکا یہ کافر بھی تھا اور بہت بڑا رہزن تھا اور اس بات کا گمان تھا کہ وہ لڑکے کی محبت میں ماں باپ بھی دین سے پھر جائے گے تو اللہ کا حکم یہی تھا جو میں نے کیا اللہ بن کو بہتر متبادل دے گا بہتر اولاد دے گا جن سے یہ بھی ستھرے رہیں گے وہ بھی ستھرے رہیں گے اب یہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ یہ سوچ کے کسی کو مار دینا تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے بھی تو بچے فوت ہوتے ہیں چلے فرشتوں کا تو ایک کام ہے بچے بھی تو فوت ہو رہے ہیں ساتھ چلے نا آسپٹل ہے ڈیلی کی بیسز پر چھوٹ چھوٹے بچوں کی اموات ہوتی ہیں تو کوئی بھی بندہ دنیا میں اس کو یہ بات کہنے کی اور کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے جی مجھے خواب آیا اور میں فلاں بچے کو مار دوں کہ وہ بڑا بتمیز ہے بڑا وہ ہے اس کی اجازت نہیں ہے حتی خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور نبی کو یہ چیز ہو تو وہاں کی حد تک ٹھیک ہے کتاب میں لکھا ہے کہ باطن کا حال جان کر بچے کو قتل کر دینا حتی خضر علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے نہ ہی اس کی کسی کو اجازت ہے کچھ بھی ہو جائے اس کی اجازت نہیں ہے جیسے اب کوئی کہے جی مجھے بھی خواب آیا ہے ماذا اللہ حتی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اور میں جا کے جناب بچہ اپنا زباہ کرنے لگاؤں یہ بات تو نہ اپیل کرے گی نہ اس بات کی کوئی لوجک ہے تو سٹینڈرڈ پہ بات کو رکھنا اپنے سٹینڈرڈ پہ سٹینڈرڈ سے ہٹانا نہیں ہے سمجھ رہے ہیں بات کو سٹینڈرڈ پہ رکھنا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ایک بات کی کہ ہم سٹینڈرڈ پہ بات کو رکھتے کیوں نہیں ہیں اپنے طور پہ کسی بات کا مطلب جب اخص کرتے ہیں تو پھر تو پریشان ہو جائیں گے آپ کا نزی اللہ کا ولی کون ہے جو اسبان پہ اڑھ کے دکھا دیں آپ کا نزی اللہ کا ولی کون ہے جو کیسی خرق عادت کام کرے آپ کو آپ کے ماضی کی باتیں بتانا شروع کر دیں مستقبل کی ایک دو باتیں بتا دیں بالکل ہی نیچے بیٹھ جائیں گے آپ تو اتنی بڑی مندریہ ہیں دو جناب ہار پینے جو اس کے گوڑوں تک آ رہے ہیں ہوں 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 کہتا جا رہا ہے تو بس جناب کیا ہی بات ہے اس کی these are not the standards غضر واسفہ سے کسی نے کہا کہ جی وہ اللہ کا ولی ہے بہت بڑا اڑھ کے دکھاتا ہے کہا نہیں مجھے صرف یہ دکھاؤ اور نمازیں پوری پڑھ رہا ہے اور یہ دکھاؤ کہاں نماز پڑھتا ہے وہ میں دیکھوں گا اس دکھا کہ اس کے نماز کی شرائط بھی پوری ہیں کہ نہیں تو یہ عجیب عجیب کام دے کے متاثر ہونے والا ٹرینڈ چھوڑ دیں یہ سوشل میڈیا نے لکھ ڈالیا یہ والی پچھتے دنوں ایک بابا جی تھے کوئی غالباً بلوچستان کے تھے انہوں نے اپنے قبائلی لباس کے اندر کوئی قربانی دی اور کسی جگہ پہ وہ گئے غالباً ہرمین تیبین گئے تھے پیدل چل گئے کوئی سنداز سے گئے تھے اب یہ ایک اچھا کام انہوں نے کیا لباس ان کا قبائلیوں والا تھا جو اس قبائلی لباس سے پینا جاتا ہے اور پیدل گئے ریورڈ بیچ دیا یہ اچھے کام تھے سادہ سا بابا ہے وہ اب اس کی اس بات کو دیکھ کر صحابہ کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے اس کی اس بات کو دیکھ کر اسے پتا بھی کچھ نہیں ہے انٹرنیٹ کے اوپر ایک چکر چل گیا وشش سرکل کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے مجھے بتاؤ بابا جی نے اپنی بکریاں بیچیں ہر مین پیدل چلے گئے اور آپ نے کیا بات کر دی صحابہ کے ساتھ جوڑ دیا جب دجال آئے گا وہ دجال کو مردے کو زندگی دے دے گا وہ تو بیچ بہتا فوراں پھنگو گائیں گے اور تب تمہارا ایمان تھا کیا بنے گا یہ پھسل گیا ادھر کیا ہوگا اس کے ایک ہاتھ میں آگے ایک ہاتھ میں باغ ہے وہ جو آگے دراصل وہ جنت ہے اور وہ جو باغ ہے دراصل وہ جہنم ہے وہ باغ اور آگ دکھا کے لوگوں کو بہکائے گا تو عادتیں ٹھیک کرو پنی سٹنڈرڈ میں بات کو ناپو اللہ کا ولی کون ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ولایت تقسیم فرمائی ہے جن کے صدقی ولایت ملنی ہے انہوں نے فرمایا وہ جسے دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آجائے یعنی اس کی اداعیں ایسی ہوں نا کہ فرمایا وہ بندہ فرض پڑتا ہے پھر نفل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اس کے کان بنتا ہوں جسے سنتا ہے اللہ ہاتھ کان آنکھ بننے سے تو پاک ہے مطلب یہ کہ دیکھتا وہ ہے لیکن اس کی نظر کے اندر یہ ایک قدرتی خدای طاقت ہوتی ہے فرمایا گومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے دیئے نور سے دیکھتا ہے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں آپ کسی کو آئی ٹی انجینئر نہیں مانتے جب تک اس کی ڈگری نہیں دیکھ لیتے اس کے سامنے لیپ ٹاپ رکھتے اسے کہتے ہیں مجھے یہ کام کر کے دکھاؤ تب تمہیں مانوں گا کسی کو ڈاکٹر نہیں مانتے جب تک اس کا ڈگری دیکھ کر اس کی بات نہیں سن لیتے کہ واقعی میڈیکل سائنس کی ہے دینی لحاظ سے کیوں ترہا بھسل جاتے ہیں سٹینڈر پہ مینٹین رہے تو وہ لڑکا اس کے بعد اس کے والدین نے یا تو ان کو لڑکا ہی دیا یا بیٹی ایک دی تھی جس بیٹی کا نکہ نبی سے ہوا اور ان کی اولاد میں بھی نبی پیدا ہوئے جنہوں نے امت کی اصلاح کی